دوستو آج میں آپ سبھی کے لیے خجور سے ہونے والی دس آئیرویتک پوشدی لعبوں کے بارے میں جانکاری لکھایا ہوں سردیوں میں شکرگندی و سنگاڑا کی طرح خجور کی ڈیماند بھی بڑھ جاتی ہے اس کا سیبن کچھ لوگ یوں ہی کرتے ہیں تو کچھ خجور شیق بنا کر پیتے ہیں اس میں آئیرن، منرلز، کلچیم، امینو ایسیڈ، فوسپیرس اور ویٹائیمز جیسے پوشد تکو کی پچور ماترہ پائی گئی ہے یہ ناکیول کھانے میں ٹیسٹی ہوتا ہے بلکہ شریر کے لیے بہت زیادہ پائید مند مانا گیا ہے چلی آج ہم آپ کو انہی انگینت فائدوں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ خجور کھانا شروع کر دیں گے انہی میں سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے ڈائیجیشن سسٹم ٹھیک رکھتا ہے خجور میں پروٹین ہوتا ہے جس سے ڈائیجیشن سسٹم بہتر بنا رہتا ہے اسے کھانے سے نہ تو ایسیڈیٹی کی پروبلم ہوتی ہے اگر آپ بھی اکثر ایسیڈیٹی کی سمسطح سے پریشان ہیں تو روزوانہ صبح اٹھ کر کھالی پیٹ خجور ضرور کھائیں اس کا دوسرا لاب ہے ایلرڈی سے بچا لیتا ہے خجور میں فائیبر آئیرن کیلشیم ویٹائیمنز اور میگنیشن پائے گئے ہیں جو سردیوں میں شریر میں گرمہٹ پیدا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اینرڈی بھی پردان کریں گے اور آپ کو کسی بھی ترکار کی ایلرڈی آپ کے شریر میں ہے تو اس کو ختم کر دیتا ہے دوستو یہ آپ کے کلوسٹرول کو بھی کنٹرول نہ رکھتا ہے ایک خجور سے دو پرنٹین کیلوری ملتی ہیں جس سے کلوسٹرول لیول ٹھیک رہے گا اس کے علاوہ سیل ڈیمیج کینسر اور دل سے جڑی سمسیہ اسے بچاو خود با خود ہی ہو جاتا ہے اس کے سیون ماتر سے جی ہاں دوستو اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے تو اس کا استعمال ضرور کریں خجور میں گلوکوز اور فرکٹوز کی بھرپور ماترہ پائے گئی ہے جس صرف ڈائیبیٹیز کنٹرول میں رہتی ہے اور ایمیون پاور بہتر ہوتا چلا جاتا ہے جی ہاں دوستو ہم آپ کو بتا دیں خجور کھانے سے جکھام جیسی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں کبھی آپ کو جیون میں نہیں ہوں گی سردی جکھام سے رات پانی کے لیے دو سے تین خجور کالی مرچ اور الائچی کو پانی مبال لیں اس پانی کو سونے سے پہلے پییں اس سے کافی راحت مل جائے گی دوستو یہ ہڈیوں کو بھی مجبوط کرتا ہے خجور میں میگنیز کوپر اور میگنیش پایا گیا ہے جس کی ماترہ شریر میں ہونے سے ہڈیاں مجبوط ہوتی ہیں اور خجور کھانے والے لوگوں میں بھوڑاپے سے جو سمسیائیں پیدا ہو جاتی ہیں جو پریشانیاں یا جو بیماریاں اپن ہوتی ہیں وہ بھی کنٹرول میں رہتی ہیں دوستو اس سے نروس سسٹم بھی کنٹرول میں رہتا ہے نروس سسٹم کے فنکشن کو بہتر بنانے کے لیے خجور کا سیون بہت ہی جیادہ فائد مند ہے اس میں پوٹیشن بھرپور اور سوڈیم کم ماترہ میں ہوتا ہے جس سے سٹروک یعنی دل کی دورے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو آستما ہے تو خجور کا سیون آج ہی شروع کر دیں آستما مری جو پر شردیوں کے موسم میں سانس سمبندی کئی سمسیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایسے میں روز صبح اور شام دو یا تین خجور کھانے سے آستما میں راحت مل جاتی ہے دوستو میگنیشم اور پوٹیشن سے بھرپور خجور بلڈ پریشر کو بڑھانے سے روک لیتا ہے اگر بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا تو روزانہ پانس سے چھے خجور کا سیون آج کرتے رہیے اس سے آپ کو بہت راحت ملے گی خجور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جس سے کبز کی سمسیاں سے راحت مل جاتی ہے اگر آپ کو اکثر کبز رہتا ہے تو رات کو خجور پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح ان خجور کو شیک بنا کر خالی پیٹ پی لیں اس سے جیون میں کبھی بھی کبز کی سمسیاں نہیں ہوگی جی ہاں دوستو یہ تھی آج کی جانکاری آپ آنے والی اور بھی مہتپن جانکاری سے جنڈنی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے دھنیواد